سگرولی میں روزگار سہائک کی جھوٹی سکایت کے ویروز میں بڑی سنگھیا میں گرامیونو نے جلا پنچہ سی او اور دیو سر ایس ڈی ایم وکار سنگھ کو گیا پنسو پا بتایا جا رہا ہے کہ روزگار سہائک کا ان کے چاچا کے ساتھ جمین کو لے کر ویوا چل رہا ہے جس کے کارن گاؤں کے دبنگوں کے ساتھ مل کر روزگار سہائک پر جھوٹے آروپ لگایا جا رہے ہیں گرامیونو نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ دبنگ جمین ویواد کے چلتے روزگار سہائک آشتوش پرساد دویدی پر جھوٹا ایجام لگا رہے ہیں ان کے نام پر جھوٹی سکایت کر انچی دوا بناتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں گرام پنچہائت جھکرا وال میں روزگار سہائک کے سگے چاچا سیو پرساد دویدی سے سہائک کے پتا کا جمین ویواد نیالے میں چل رہا ہے آج تک کہیں سے روزگار سہائک کے نیوکتی عوید نہیں پائی گئی ہے پورب کلیکٹر ششانک مصردارہ پوری جانچ کروا کر فائل بند کر دی گئی تھی تب روزگار سہائک کے چاچا نے کوڑ میں پریواروات بھی دائر کیا تھا جو خارج ہو چکا ہے جس کے خلاف ست نیادھش کے نیائیلے میں ان کے چاچا دورہ اپین بھی کی گئی تھی جو خارج ہو گئی ہے پھر بھی لگاتار ان کے دورہ بھتیجے کو پریشان کرنے کے لیے شکایت کی جاری ہے جس پر گامیڑوں نے پرشاہ سن سے جھوٹی شکایت کرنے والوں پر کاریوائی کی مانگ کی ہے سیو کی بجیابند دیئے ہیں اور اس ڈی ایم صاحب کی بھی دیئے ہیں سیو صاحب کی بھی دیئے ہیں پبلک سانت دیئے روزگار سہائک کی پریواری گھرے لو بیباد کی وجہ سے بار بار ان کر شکایت ہوتی ہے پیپر واجی کر دیتے ہیں پنچائیت کا کام روگی جاتا ہے پبلک پریخان ہو جاتی ہے جیلہ سیو صاحب کو ایش ڈی ایم صاحب کو سیو صاحب کو چاپ پانچ سو آدمی مل کر کے اور ان کی شکایت بار بار کیا جاتا ہے جمینی بیباد سے پریواری بیباد کے قارن ان کی بار بار شکایت ہو رہی ہے اور پیپر بن رہا ہے وہ پریواری جمینی بیباد ہے اور ہم لوگ وہی چاہتے ہیں جو ہم روزگار سہائے کے بارتوان میں ہیں انہی کو چاہتے ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی